بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کریمیل ٹرائیز میں جو ہے ڈیفرنٹ کیسز کا وہ بھی بکا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کریمیل ٹرائیل میں انویسٹیگیشن کی کیا انویت ہے اور اگر وہ ان چیزوں کو جو ہے نیکلیکٹ کیا جاتا ہے انویسٹیگیشن میں ایک پروپر کلیکشن آف ایبنس نہیں کی جاتی دین اس کی فیڈ کیا ہوگی جو ہے ان کو ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ کریمیل ٹرائیل کی بڑی ایک اہم فیکٹر ہے جس کے طے جو ہے پروپر کلیکشن آف ایبنس نہیں ہوگی تو پھر پروپر کلیکشن آف ایبنس نہیں ہوگی تو پھر پروپر کلیکشن جو ہے وہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکے گی اس سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ جو آج کیس کے انتخاب کیا وہ ہے آہ وارٹر تیپ کی حوالے سے کیونکہ وارٹر تیپ جو ہے وہ بھی ایک جو ہے اس کو ڈیکلیئر کیا گیا اور اس کے طے جو ہے جو بھی شخص کسی کی پانی چھوڑی رہتا ہے پسلوں کے حوالے سے اور وہ اس کو جو ہے اپنی پسلوں کو لگا لیتا ہے جبکہ وہ ایڈ ریلیونٹ ٹائم جو ہے اس کا نمبر نہیں ہوتا پانی لگانے کی بارہ بندی نہیں ہوتی تو جب بھی کبھی اس طرح کا ایک کوئی کرے گا تو وہ دیفنیٹلی جو کرنیل افینس جو ہے اس کی ڈیفنیشن میں آئے گا اور اس کے خلافے فی آر کا اندراج بھی ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کو ٹرائل فیس کرنا پڑے ہے کنسیکوینسیز جو ہے وہ فیس کرنے پڑے گی تو اسی سلسلے میں جو ہے ستر کنال کے تیہ جو ہے کہ فی آر درج ہوئی ہے جو کہ کنال انٹرینیج ایک امینڈمنٹ دوہزار سولہ کے تیہ جو ہے وہ ایک فی آر درج ہوئی ہے اس سلسلے میں جو ہے جو فی آر ہے وہ وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کے فیکٹر رکھ دیتا ہوں کہ کیوں جو موسٹ ایپورٹن فیکس تھے جن کو پراسیوشن نے کل کو اپنے کیس میں ثابت کرنا ہے وہ کیا ہے فرسٹ آف حال تو جو ہے تاریخ وقت وقوع جو ہے وہ ڈیفنیٹ نہیں ہے مرلکہ کہیں پر بھی یہ منشن نہیں ہے کہ کس تاریخ کو یہ وقوع جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا ہے تو پراسیوشن کا یہ کام ہے کہ وہ اکرنس تو کم از کم اکرنس کے معاملے میں تو ڈیفنیٹ ہو نا کہ فلان تاریخ کو جو ہے یہ وقوع ہوا اور فلان ٹائم پر یہ وقوع ہوا اور سورس آف انفرمیشن جو ہے وہ بتانا بڑا ضروری ہے یا وہ اکرنس پت دیکھاؤ یا سورس آف انفرمیشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیونکہ چھوٹے چھوٹے افیکٹس ہوتے ہیں کریمیل کیسز میں جو ڈیفنیشن افیکٹس کی ہوتی ہے بیسکلی وہ ہی فیٹس ہوتے ہیں جو پراؤسیبیشن نے کل کو اپنے کیس میں ثابت کرنے ہیں اس میں ٹائم بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس کا ایکٹ ہے موڈ اف موڈ اینڈ مینڈر جو ہے اس کو انہوں نے وہ جو ہے ثابت کرنے پراؤسیبیشن نے اور جب وہ پراؤسیبیشن ان چھوٹے چھوٹے فیٹس کو جو ہے بزریا ایویڈنس نورال آرڈاکومیٹری وہ ثابت نہیں کرتے تو ڈیفنیلی اس کا جو فائدہ جو ہے وہ ملزم کو چلے آتا اور ملزم جو ایکوٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کیس میں جو ہے جو ڈیفیکٹس ہیں وہ یہ ہے فرسٹ اف آل تو جو ہے اس میں کسی طرح سے بھی جو ہے انہوں نے ٹائم آف ایکٹنس جو ہے منشن نہیں کیا چھے چھے دو ہزار بائیس کا وہ کواہ جو ہے وہ الیج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس کو رپورٹ سے بھی جو ہے پرسیوکیشن کے پاس نہیں ہے اور جب پرسیوکیشن اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی ڈیلے کو تو ڈیفنیلی اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو چلا جائے گا الیگیشن جو ہے آآ آآ کی کنٹینٹس کے مطابق ہو یہ ہے کہ سب انجینئر جو ہے اس نے آآ آآ یہ یہ رپورٹ کی ہے کہ میں ملاحظہ موقع کیا مجھے اطلاع ملی اور میں نے ملاحظہ موقع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ نیار نمبر فلاہ جو ہے اس پر پانی چوری ہوا ہے اور اس میں جو ہے نا لوگوں کے جو اس آآ پانی سے جو ہے وہ اپنی ایریگیشن وغیرہ کرتے ہیں اپنے فصلوں کی ان کا جو ہے تلفی ہو گئی ہے تو لہذا یہ رپورٹ مجھے ملی اور میں آآ جائے وہ کوئر پہنچا اور میں نے دیکھا کہ سرکاری ملاک یعنی کہ کل موقع وغیرہ جو ہے اس کو کٹ لگایا گیا اس کو توڑ کے جو ہے نا وہ اپنے پانی کو جو اپنے استعمال میں لیا گیا ہے جبکہ ایٹ ریلیونٹ ٹائم جو ہے وغیرہ بندی اس شخص کے نہیں تھی جس نے اس پانی کو کٹا ہے تو اس طرح سے اس نے جو ہے ملاک کو بھی نقصان پہنچایا اور سیکنڈلی اس نے جو ہے آآ لوگوں کے جو ہے حق تلفی کی ہے جن کے پانی کو جو اس نے کٹ کی اپنی فصلوں کو لگا لیا تو یہ ایریگیشن ہے اور اس بابت اس نے کہا کہ ڈیفرنٹ ڈیمیج رپورٹس جو ہے نا لوگوں نے جو ہے ہمیں سمیٹ کرائی کہ فلا فلا ٹائم جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ جو ہے حق تلفی کی گئی تو ایک تو اس کے اندر بڑا آہ ایمپورٹن فیکٹر ہے کہ جو جن لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے ان لوگوں نے جو رپورٹ کی ہے ڈیمیج رپورٹ جو بنائی گئی ہے اس ڈیمیج رپورٹ کے ساتھ جو ہے کسی کسی جو ہے ٹائم آف اکرینس جو ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم جو ہے کسی طرح سے وہ کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے تو یہ ایک پرنٹڈ فارم ہے جس کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے سائن کر لیا گیا اور سائن کرنے کے بعد اس کو ریکارٹ طرح سے بنایا گیا تاکہ اس فیکٹ کو ثابت کر سکیں کہ یہ جو ہے اٹریلیونٹ ٹائم جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے ہمیں ملی تھی اور اکرینس جو ہے یہ اس طرح سے ہوا اور ہم نے اس اس بابہ جو ہے جو ہے جو ہے پروپر میرز جو اڈاپٹ کرتے ہیں فی آر کا اندراج کیا گیا ہے ملزم کی خلاف تو اس ڈیمیج رپورٹ میں کسی جگہ پر بھی کوئی ڈیٹ اینڈ ٹائم جو ہے وہ مینشن نہیں ہے تو زیادہ بات ہے یہ جب ڈیٹ اینڈ ٹائم جو ہے وہ مینشن نہیں ہوگا تو پراسیوشن کیلئے بڑا مشکل ہوگا ہے اس کو ثابت کرنا کہ وہ کس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور کس طرح سے اس کو ثابت کرنا یہ تمام چیزیں جو ہے پراسیوشن یہ بڑا مشکل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے فردہ یہ کہا ہے کہ یہ قادم مجرم ہے اور بار بار جو رپیٹ کرتا ہے اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے شناک سرٹیفکیٹ سے اور شناک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کیس کے ساتھ کہیں پر لگایا ہی نہیں گیا کہ جس سے یہ بات ثابت ہو سکے یہ ملزم جو ہے یہ قادم مجرم ہے اور اس نے پریویسلی یہ فلاں فلاں فینز جو ہے وہ کمیٹ کی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ فردر کاروائی جو ہے وہ اب دوبارہ سے عمل ملائی جاتی کیونکہ یہ ایک ہے بشول افینڈر ہے تو یہ جو بات ہے اس تغاسی مطابق جو ہے پراسیویشن نے اس بات کی طرف نشان دے کی ہے کہ یہ ایک عادی مجرم ہے اور اس نے جو ہے یہ افینس پہلے بھی کئی مرتبہ کیا اور اب اس نے رپیٹ کیا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ایمپل میٹریل مجھے در کوٹ اس کو جو ہے کنویشن کی طرف لے گیا ہے لیکن کنویشن سیکھ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا پراسیویشن کے لیے اس میں ایک ایک فیٹ کو جو ہے پراسیویشن نے ثابت کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایمپلیس جو ہے وہ کٹھی کرنی ہے اور انویسٹیشن کی ذمہ داری ہے ایک پراپر پروڈکٹ بنا کر پراسیویشن کے کیس کی جو ہے وہ عدالت میں بھیجی جائے تاکہ مرضیم جو ہے پراسیویشن کو جو ہے وہ سلوگن یہی ہے کہ کوئی بھی جو مرضیم ہے اگر وہ جن کمیٹ کرتا ہے تو وہ ڈیفنیٹلی سزا ہونا چاہیے اس کے اس کے ساتھ کوئی leniency نہیں ہونی چاہے کیونکہ اس نے تو offense against state کیا ہوتا ہے اور offense against society بھی کیا ہے تو ڈیفنیٹلی لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو پراسیویشن نے تو اس کیس کو ثابت کرنا ہے اور کرنا کی اس طرح سے ہے کہ evidence جو اس کے پاس موجود ہوگی اسی کو پیش کر کے جب اس طرح کی cases میں کمزور evidence ہوگی تو مرضیم جو اگر اس نے جن کیا بھی ہے تو وہ ڈیفنیٹلی اس کا فائدہ لیتے ہوئے مقدمے سے بری ہو جائے گا تو پراپور collection of evidence جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور اگر prosecution ہے یہ defects چھوڑے ہوگے تو ڈیفنیٹلی وہ اسی طرح اشارہ کریں گے کہ مرضیم نے offense کو جو ہے اس طرح سے جس طرح بیان کیا گیا ہے اگر اس نے offense کیا ہے وہ ایک الگ factor ہے لیکن جس طرح بیان کیا گیا ہے اگر اس طرح سے اس کے against evidence نہیں ہمارے پاس تو پھر آپ اس کیس کو ثابت نہیں کر سکتے مرضیم کے خلاف جو ہے نا اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے ایک بڑا important factor ہے کہ فائر درجونے کے بعد جو ہے جائے وہ کوہ پر جو ہے وہ پہنچتا ہے تفتیش افیسر اس نے جا کے نقشہ موقع بنایا نقشہ موقع پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے witness کی کہ انہوں نے نقشہ موقع کو جو ہے وہ ٹیسٹ کی ہے اور کیونکہ یہ نشاندہی پر بنتا ہے مدعی اور گواہان کی نشاندہی پر منتب کیا جاتا ہے اور جب گواہان کے دسکت اس پر موجود نہیں ہوں گے تو سمجھا یہ ہی جائے گا کہ یہ گواہان کی موجودگی میں نہیں بنایا گیا تو جب نقشہ موقع ہی ڈینائی ہو جائے گا تو پراسیگوشن کے کیس کے پر لے کچھ نہیں رہے گا اور وہ کیس جو ہے وہ بریعت کی طرف جا رہا ہی آتا ہے تو اس میں بیسیکلی کیا کیا ڈیفیکٹس جو جو کس ڈیفیکٹس میں نے بتا دیا اور مزید جو ڈیفیکٹسیں ہو جی ہیں کہ پراسیگوشن کو کس اینگل سے اس میں جو ہے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی اور کلیکشن او ایویڈنس کرنی چاہیے تھی تاکہ جو ہے وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس کے پانی کی تلفی کی گئی ہے تو اس کا جو ہے کیس سزا کی طرف لے کے جائے جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے پراسیگوشن کے کیس میں کیا کیا ڈیفیکٹس ہیں ان کو میں نمبر وائز جو ہے وہ ایفیکٹس کر دیتا ہوں نمبر ون آپ اس کیس کو دیکھیں گے تو جسٹ ہیئر سے ایویڈنس ہے کس نے رپورٹ کیا سورس اف انفرمیشن کیا ہے کسی قسم کی کوئی شہادت رپورٹ پر موجود نہیں ہے جس سے پراسیگوشن یہ کہ ثابت کرے گی کہ ہمیں جو ہے اطلاع فلان سورس سے ملیں سیکنڈ بات یہ ہے کہ سٹیڈیو ٹائپ جو ہے وہ ڈیمیج رپورٹ بنا دی گئی ہے میک میں نے اس کو دفتر بیٹھ کر جو ہے وہ اس ڈیمیج رپورٹ کو مرتب کیا ہے کہ فلان فلان لوگوں نے جو ہے مجھے ہمیں اطلاع دی جب اطلاع ملی تو فوری طور پر کاروائی عمل میں کیوں نہیں لائے گئے اس موزیم کے خلاف جو ہے وہ کاروائی انیشیٹ کیوں نہیں کی گئی اور جائے وہ کوئی پر فوری طور پر جا کر کلیکشن آف ایوڈنس کیوں نہیں کی گئی اور پرچہ دارش کیوں نہیں کرائے گیا موقع سے جب وقوع فوری طور پر رپورٹ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ انیویسٹیشن افیسر جو ہے وہ موقع پر جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے اس نے وہاں پر موقع پر جو ہے اس کی کلیکشن او ایوڈنس کرنی ہے فرسٹ او فال تو مارڈن ڈیوائس کی ذریعے جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے تو وہ اس جگہ کی جو ہے وہ جو ہے وہ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں اور تاکہ کل کو اس کو ہم ثابت کر سکیں سیکنڈلی جو ہے اس کی ویڈیو گرہ بنا سکتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ریکارڈ کے سابر آ سکتے ہیں تاکہ ہم اس فیکٹ کو ثابت کر سکیں کہ آیا ایک رپورٹ جو ہے وہ جیسے طرح سے موقع میں بیان کیا گیا ہے کیا اس ریفرنس میں کوئی ایوڈنس بھی پرسیوشن میں موجود ہے یا نہیں تو یہ چیزیں کیسے ثابت ہوں گی زائد سی بات ہے جب ہم اس میں کوئی ڈاکومنٹری فروپ یا کوئی فوٹوگرافی مگرہ جو ہے مسار لگائیں گے اس کے بعد ہے جاتی اورل ایوڈنس اورل ایوڈنس میں جو ہے وہ اس کی احمیت اس لیے بھی کام سمجھی جائے کہ اس میں سرکاری ویڈنسز ہیں جب ایک وقوع جو ہے وہ کسی تلفی کے معاملے کا ہے اور انہوں نے رپورٹ بھی کیا ہے پرائیویٹ لوگوں نے تو کوئی بھی جو پرائیویٹ ویڈنس جو ہے وہ اسیسیٹ نہیں ہوا اس کیس کے اندر جو کہ اس اکرینس کو پروپلیٹ کرنے کے لیے اس کی سپورٹ میں ایوڈنس دے سکے اور ایوڈنس جو ہے وہ جب ہم ثابت کر دیں گے اس کے خلاف تو پھر وہ سزا ہوگا تو کسی قسم کی کوئی ایوڈنس جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ پرائیویٹ ویڈنس کی موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی ایفرٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے جس طرح سے بیان کیا گیا کہ فلاں شخص نے جو پانی چوری کیا بزاعت بات ہے جس شخص کی وہ زمین ہوگی وہ آنرشپ ہوگی زمین کی اور وہ وہاں پر کلٹیویشن کا کام کرتا ہے تو پھر وہ کلٹیویشن کے حوالے سے ہی اس نے پانی فصلوں کو ہی لگانا ہے تو جب آنرشپ کا پروف ساتھ نہیں ہوگا تو یہ بات کیسے ڈیٹرمن ہوگی کہ اس نے پانی جو ہے اپنی فصلوں کو لگانے کے لیے چوری کیا وہاں سے تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ فرد ملکیت وغیرہ جو ہے ضروری کی کہ اس شخص کے پاس اتنی زمین ہے جس کی وہ جو ہے نا ارگیشن کر رہا تھا اور اس نے پانی چوری کیا اور کسی تلپی کی تو کوئی اثر ریکارڈ نہیں ہے اور جب اگر مثال کے دور پہ بعض بات جو زمینیں ہیں وہ مستاجری پر لی جاتی ہیں تو اس کے لیے ایک ڈیٹ تیار کی جاتی ہے جس کو ہم تنڈنسی ڈیٹ کہتے ہیں اور تنڈنسی ڈیٹ جو ہے وہ زائے سواری ٹیسٹڈ ہوتی ہے اس حوالے سے جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ بھی ایفرڈ نہیں کی گئی کہ وہ تنڈنسی ایگریمنٹ جو ہے اور ریکارڈ پر ایسا بنا دیا جاتا اور ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اس شخص نے وہاں ٹھیکے پر زمین لی ہوئی ہے اور اس زمین کو جو ہے وہ ایریگیٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے پانی جو ہے کسی کا حق تلپی کرتے ہوئے اپنی پس نے وہ پانی لگایا ہے تو یہ بھی نہیں ہے تھرڈ بات یہ ہے کہ ریپارٹمنٹ کے پاس جو ہے فردوارہ بندی ہوتی ہے کہ فلا فلا شخص کی جو ہے فلا دن جو ہے وہ پانی جی باری ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پانی جو ہے اپنی زمینوں کو لگانا ہے تو اس قسم کی جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ صفحہ مصر پیانا بڑا ضروری تھی کہ فردوارہ بندی جو ہے وہ ریکارڈ پر ہوتی ہے اور ایٹ ریلیونٹ ٹائم جو ہے نا ہم نے دیکھنا تھا کہ اس وقت جو ہے ریلیونٹ ٹائم پر جو ہے وہ پانی چوری ہوا ہے تو وہ کس طرح سے ہوا اور وہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم ثابت کرنا تھا ہم نے فردوارہ بندی سے اس کے ساتھ ہی جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہلکہ پٹواری جو ہے اس کی شہادت کی بڑی امپورٹنس ہے اس کیس میں یہ ہلکہ پٹواری جو ہے اس کو شامل تفتیش ہی نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ہلکے کا پٹواری ہے اور اس کو پتا ہے کہ کس کی کتنی زمین ہے اس کے پر ریکارڈ ہوتا ہے تمام زمینوں کا لینڈ ریکارڈ کی جتنی بھی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہیں اور اگر تینینسی کے معاملات ہیں تو وہ بھی اس کے پاس ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ دے سکتا تھا تو ہلکہ پٹواری کی رپورٹ بھی جو ہے وہ مثل کا حصہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا کوئی بیان ایک سوکسٹ کا جو ہے وہ بھی ریکارڈ لے کیا گیا کم ایک سوکسٹ کا بیان ریکارڈ ہو جاتا تاکہ وہ کل کو عدالت میں آگے یہ بیان دے سکتا اور پھر ڈاکومنٹس پیش کر سکتا اور کوئی شادت دے سکتا اس جو ان کو ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ مزید اس کو جو دیکھیں گے یہ ہے کہ فرد وارہ بندی کی انہوں نے نہیں لگائی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خسرہ گرداوری جو ہے اس بابت جو ہے وہ پڑھلکہ پٹواری جو ہے اس نے رپورٹ دینی تھی کہ جو ڈیٹ او فکرنس بیان کیا گیا ہے اس وقت کونسی فسل تھی کس بندے نے کس جگہ پر کونسی فسل جو ہے وہ کاشت کی ہوئی ہے اگر وہاں پر کسی کی فسل ہی نہیں ہے اور زمین ہی نہیں ہے اور اونرشیپ بھی نہیں ہے اور دیننسی بھی نہیں ہے اور فرد وارہ بندی بھی نہیں ہے یہ تمام کے تمام اور پرائیویٹ ویٹنس جن کی حق تلقی اور ان کی شادت بھی رپورٹ پر نہیں ہے تو پرسیگیوشن اس کیس کو کل کو کس طرح سے ثابت کر سکے گی پیوز کے خلاف جو ایلیکیشن ہے وہ یہ ہے نا کہ اس نے پانی بار بر چوری کیا آدھی مجری میں ہے آدھی مجری بنے کا کوئی کارڈ نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے اس نے پانی چوری کیا کس ٹائم کیا وہ ایکزیکٹ نہیں ہے اور وہ انریزنیبل جو ہے وہ انہوں نے صرف ٹائم او پکرنس ڈیٹ لکھ دیا اور ٹائم او پکرنس جو ہے وہ بیانی نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ جو ہے نہ کسی اونرشیپ کا پر روک ساتھ لگایا نا وارہ بلندی کا نا زمین کا نا تیننسی کا تو پھر اس کے بعد اس کیس کے پلے کیا رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے شناک سٹیف کے جو ہے بڑا امپورٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پرسیگوشن کے جو کیس میں جو ہم نے اس فیکٹ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ آدھی مجرم ہے تاکہ آدھی مجرم ہونے کا جو ہے وہ ہم جب اس فیکٹ کو ثابت کر دیں گے اس کا بینیفٹ جو ہے اس کو نہیں ملے گا کیونکہ ایکسر آرڈینئی انگلیف ہے جو کہ پرسیگوشن کے کیس کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے جب ہم یہ بات ثابت کر دیں گے یہ آدھی مجرم ہے تو نہ ہی اس کی پری ایس کنفرم ہونی ہے نہ ہی اس کو آفٹری ایس بیل جو ہے وہ دی جائے گی جب تک ریزنیبل گراؤن سے اگزیس نہیں کریں گے اور یہ جتنے بھی فیکٹرز میں نے بتائیں یہ تمام کے تمام جو ہے یہ ریزنیبل گراؤنس کو آتے ہیں اس میں بلکہ بعدد گرفتاری زمانت تو کیا یہ اپوری زمانت بھی کنفرم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے پرسیگوشن کے کیس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے فائدہ دیفنیٹلی جو ہے ملزم ہو جاتا ہے اور ملزم جو ہے اس کیس سے دیفنیٹلی بھلی ہو جاتا ہے